بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سالانہ جو یہاں پہ فنکشن ہوتا ہے یہ بہت ہی امدہ فنکشن ہے پاکستان کی ایکانومی کے اعتبار سے اور آپ سب لوگوں کی ایکسپورٹرز کی حاصلہ افضائی کے اعتبار سے بھی میاں صاحب فرما رہے تھے ابھی اپنی تقریر میں ماشانا انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی ان کے گفتگو سے بہت خلوص جھلکتا ہے اور انہوں نے بہت محنت کی اور میں جانتا ہوں کہ اپنا سارا کام چھوڑ کے وہ پورا سال کراچی میں بیٹھے رہے یا بہت سارا وقت یہاں گزارا اور پاکستان کے بزنمن کی پاکستان کی تجارت کی پاکستان کی انڈسٹری کی انہوں نے بے پناہ خدمت کی ہے جس کے لئے میں میاں صاحب کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں ایسے منیر صاحب بھی ماشاءاللہ بہت ہونہار شخص ہیں اور اپنی فیلڈ میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے کر رہے ہیں اور بزنس کمیونیٹی کے اندر بڑے پاپلر آدمی ہیں اور ٹی ڈیپ کے اندر بھی بہت کانٹریبیوشن ہے ان کی ان کو بھی میں مبارک بات دیتا ہوں ایسا مرود صاحب آپ کو اور دیگر تمام جو وہ آپ کے عرقین ہیں جو بڑی منس سے کام کرتے ہیں بڑی ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ سے کام کرتے ہیں میں ان کو بھی مبارک بات دینا چاہتا ہوں مجھے بڑا اچھا لگا جب ادریس صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک سال کا ٹینیور ہوتا ہے صدر کا چھے مہینے کام کو سمجھنے میں لگ جاتے ہیں اور باقی چھے مہینے تھوڑا بہت بھاگ دوڑ میں لگ جاتے ہیں تو صدر کے لیے کچھ میں نہیں بچتا کہ وہ یہ سوچے کہ میں کس چیز کے لیے صدر بنا ہوں تو بڑا محقر ان کی بات بڑی معصوم تھی اور میں بھی سمجھ رہا تھا کہ یہاں پانچ سال کے لیے ہم لوگ آتے ہیں ہمیں کچھ خود نہیں سمجھ آتی اور وقت گزر جاتا ہے لیکن تھوڑی تھوڑی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے اور میاں صاحب سے بھی ابھی یہی بات ہو رہی ہے کہ جب مجھے سمجھ آئی ہے آنکھ کھلی تو پتہ لگے ایک سال گزر گیا ہے تو میں بڑا سٹرانگ سپورٹر ہوں میاں صاحب کی اس دلیل کا اور ابھی ڈار صاحب نے اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کیے تو ڈار صاحب نے کہا کہ ایک سینر وائس پریزیڈنٹ جو ہےنا وہ پہلے بننے پھر وہ آگے وائس پریزیڈنٹ بنے اس طرح سے دو سال ملتے ہیں میاں صاحب سے میں نے پوچھا میاں صاحب یہ تجویز کیسی ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے سینر وائس پریزیڈنٹ ضرور بننا چاہیے لیکن صدر کو دو سال ضرور ملنے چاہیے تو میاں صاحب اپنی اس اصول پر قائم ہے اور میں بھی ان کے ساتھ قائم ہوں اور اور میں نے میاں صاحب سے دنی کہا لیکن آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ضرور اس پہ ہم غور کریں گے بشرتے کہ صدر ہمارا پسندیدہ آدمی ہونا چاہیے ہمارا پسندیدہ آدمی وہی ہے جو ملک کے لیے پسندیدہ ہوگا جو انڈسٹری کے لیے ایکسپورٹس کے لیے پسندیدہ ہوگا جو پاکستان کی ترقی کے لیے پسندیدہ ہوگا میرا پسندیدہ وہی ہے اور مجھے اس پہ بڑا فخر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ہر سوچ وہ پاکستان کے انٹریسٹ کے این مطابق ہونی چاہیے میں لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا آپ بھی کافی دیر سے بیٹھیں میں نے بھی اسلامباد جا کے کچھ اور مصروفیات ہیں میری وہاں پر میں بہت مختصر ارز کروں گا اور شاید کوشش کروں گا کہ میری تقریر سب لوگوں سے کم ترین وقت لے تو ڈار صاحب نے بہت ساری باتیں آپ کو بتا دی ہیں سمجھا دی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تین بیسک ہمارے جو ضروریات ہیں اس ملک کی اس قوم کی اس پہ ہم اللہ کے فضل سے بھرپور کام کر رہے ہیں اور ایک تو سب سے بڑا جو معاملہ ہے پاکستان کے اندر جو یہ چیلنجز جو ہم نے انہیرٹ کیے تھے دو ہزار تیرہ میں وہ اللہ کے فضل سے ان چیلنجز کو ہم جو ہے وہ میٹ کر رہے ہیں اور ان کو اپنا وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو معاملات کو ٹھیک کر رہے ہیں اور سب سے پہلا بجلی کا چیلنجز تھا جس کو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کامیابی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں ابھی ہم پورٹ کاسم گئے تھے وہاں کولے سے چلنے کولے سے چلنے والا جو کارخانہ ہے وہ تعمیر کے مراحل سے گزر رہا ہے اور اس وقت ہم خود دیکھیا ہمیں بڑی خوشی ہوئی انہوں نے کہا جی کہ ہم دو ہزار یعنی جون دو ہزار اٹھارہ کو اس کو مکمل کریں گے اور مکمل طور پر چلائیں گے تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا نہیں بھائی دو ہزار اٹھارہ تو درہا دور ہے آپ دو ہزار سترہ دسمبر تاک سے مکمل کریں چائنیز تھے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کی بات کو یاد رکھیں گے پوری کوشش کریں گے ابھی یہ دیکھے ہیں میں نے آج یہ دیکھا پلانٹ میں نے اسی آج کے اس فنکشن کے حوالے سے میں نے کہا کہ میں درہا جلدی جاؤں گا کراچی پہلے وہاں جاؤں گا پھر اس کے بعد پورٹ کاسم کے اوپر ایک پریزنٹیشن تھی تو اس پہ پریزنٹیشن ہماری ہوئی پھر تیسرا ہمارا یہ فنکشن ہے تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کارلا کے فضل و کرم سے پاکستان میں یہ پاور پلانٹس بڑی تیزی کے ساتھ لگ رہے ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں بھی لگ رہے ہیں اور پبلک سیکٹر میں لگ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے میرے خیال ہے کہ بہت زیادہ لمبے چوڑے طریقے سے مجھے گنوانے کے ضرورت نہیں ہیں لیکن یہ مجھے کہنے دیجئے کہ انشاءاللہ ہم دو ہزار سترہ اور دو ہزار اٹھارہ کے فرینشل ائر میں ہم انشاءاللہ مزید دس ہزار میگا وارٹ بجلی سسٹم میں لے کر آئیں گے انشاءاللہ اور پھر آج سے لے کے تو دو ہزار یعنی کہ آج ہے دو ہزار بندرہ ہے سولہ شروع ہونے والا ہے تو سولہ سے لے کے تو دو ہزار پچیس تک مجھے انشاءاللہ پورا یقین ہے کہ پندرہ ہزار مزید میگا وارٹ بجلی سسٹم میں آئے گی دس ہزار کے علاوہ جو میں ابھی آپ کو کہہ چکا ہوں اب اپنا ایک بات جس کی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ کوئلے سے بنے گی انشاءاللہ اور پھر اس میں کوئلے سے جو بنے گی اس میں تھر پاور جو ہے پروجیکس کا ایک بہت ہی امپورٹن کردار ہوگا جہاں تھر کا کوئلہ استعمال ہوگا تھر کا کوئلہ صرف تھر پاور پلانٹس کے لئے استعمال نہیں ہوگا تھر کا کوئلہ پورے ملک کے پاور پلانٹس کے لئے جو کوئلے سے چلنے والے ہیں ان میں استعمال ہوگا اور ابھی ساٹھ چھے سو ساٹھ میگا وارٹ کا پاور پلانٹ جو ہے وہ اب اس نے وہاں پہ بننا شروع ہو چکا ہے تھر میں اور اور پھر تھر کی جو مائن جو ہے اس کو بھی اس پہ بھی کام شروع کر دیا گیا ہے اور پھر یہ چھے سو ساٹھ میگا وارٹ جو ہے جو تھر میں لگ رہا ہے لوکل کوئلے پہ اس کو انشاءاللہ پھر ہم تیرہ سو بیس میگا وارٹ میں اپگریڈ کریں گے اور پھر تیرہ سو بیس میگا وارٹ کے دو مزید پاور پلانٹ تھر میں لگیں گے تو تھر کی جو کل جو میگا وارٹ جو اس وقت ہم نے جو اس وقت پلان کی ہے وہ تین ہزار نو سو ساٹھ میگا وارٹ کے پاور پلانٹ لگیں گے تھر کے اندر یہ تھر کول جو ہے یہ پاکستان کی توانائی کا مستقبل ہے اور یہ آپ کو جان کے بڑی خوشی ہوگی کہ ہمارے جو ایلنجی بیسٹ پاور پلانٹ سے وہ بھی لگنے شروع ہو چکے ہیں تین پاور پلانٹ سے جن سے چھتی سو میگا وارٹ بجلی آئے گی اور یہ پاکستان کی تاریخ کے سستے ترین پاور پلانٹ سے ہیں کیونکہ ٹرانسپیرنسی کو ہر قدم پر ملوزے خاطر رکھا گیا ہے اور جو ہم نے بجٹ میں رکم رکھی تھی ان پاور پلانٹس کی اس سے کموں بیش چالیس فیصد کم کسٹ پہ یہ پاور پلانٹس لگ رہے ہیں اس پہ اس پہ آپ کو بڑی خوشی ہونی چاہیے اور جو ٹیریف دیا تھا جو پیپرا جو اس نے نیپرا نے اس سے بھی کم میں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی الحمدللہ کامیابی ہے اور اس سے کموں بیش تین پاور پلانٹس میں سو ارب روپیہ جو ہے وہ ہم نے اللہ کے فضل سے بچایا ہے اور اس سو ارب سے انشاءاللہ مزید جو ہے وہ پاور پلانٹس جو ہیں وہ لگیں گے ان جو تھر میں پاور پلانٹس لگیں گے ان کو چلانے کے لیے سیون پوائنٹ ٹو ملین ٹن کوئلہ درکار ہوگا اور یہ اسی مائن سے نکالا جائے گا آپ کوئی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مائن کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ پاکستان میں ہے اس کی اس کا چھوٹا حصہ جو ہے وہ ہندوستان میں راجستان میں اور پاکستان کے تھر میں اس کا بہت بڑا حصہ ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ جو پورٹ کاسم ہے پھر سہی وال ہے پھر ہب ہے اور جام شورو یہ بھی سب کوئلے کے پاور پلانٹس ہیں جو کوئلے پہ انشاءاللہ یہ چلیں گے تو ہم نے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ ہم اپنا جو ہے وہ کراچی میں جو ہے وہ کے ٹو اور کے ٹری پہ بھی ہم نے کام شروع کر دیا ہے جو نیوکلئر پاور پلانٹس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے ہم نے جو ہے وہ دیا میر بھاشا کو ہم تیزی سے اس پہ آگے کام کر رہے ہیں ہم نے زمین سو ارب بر روپے سے زمین بھی خرید لی ہے اس کی پھر داسو ہے جہاں سے انشاءاللہ چار ہزار میگا وات آئے گا دیا میر بھاشا چار ہزار پانچ سو میگا وات کا ہے جہاں پہ صرف وہ پاور پلانٹ نہیں ہے بلکہ اس میں بہت بڑی ایک زخیرہ ہے پانی جمع کرنے کا ریزل وائر ہوگا بہت بڑا جو منگلہ اور تربیلہ سے بھی بڑا ہے تو یہ جان کہ آپ کو اور بھی خوشی ہوگی کہ ہم نے تربیلہ میں بھی یہ جو چار ان تربیلہ فور پہ کام شروع کیا ہوا ہے جو کہ انشاءاللہ ہمیں مزید تیرہ سو میگا وات دے گا تو کے ٹو کے تری سے بائیس سو میگا وات انشاءاللہ حاصل ہوں گے اور پھر نیلم جلم جو کہ تکمیل کے مراحل میں اس وقت ہے یعنی کمپلیٹ ہونے والا ہے اس پہ نو ہزار ساٹھ میگا وات وہاں سے ملنگ تو ان تمام منصوبوں پہ جو ہے پوری توجہ دے رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم صرف یہ نہیں کہ بجلی کی ضرورت پوری ہونے کے بعد ہماری جو ہے وہ بجلی کے بوران کے اندھیرے میں دوبارہ گر جائیں گے اس لئے میں یہ بہت آپ کو ابھی یہ جو کہا ہے کہ ہم نے اپنا جو ہے نا وہ مستقبل کو بھی سامنے رکھے ہم نے کام شروع کیا ہے اور اسی طرح سے میں ابھی کمیونکیشن کی بات کر رہا ہوں ابھی کنیکٹیوٹی ہم نے سینٹلیشے کے ساتھ ہمارا ایک بڑا منصوبہ ہے لیکن اس پہ ابھی آج وقت نہیں ہے ٹائم ٹائم نہیں ہے بات کرنے کا لیکن ملک کے اندر ہم نے جہاں ہم پہلے کام چھوڑ گئے تھے آہ نائنٹین 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 تک آج پھر ہم نے آکے دو ہزار تیرہ سے انیسی سے پھر کام شروع کیا ہے اور اب کراچی لہور موٹر وے اب زیر تکمیل آ رہی ہے کراچی حیدراباد پہ کام شروع ہو چکا ہے حیدراباد سکھر کے لیے ہم جو ہے وہ وسائل بندوبست کر رہے ہیں چار سو کلومیٹر کا یہ ٹکڑا ہے اس کے لیے بھی وسائل کا پوری طرح سے بندوبست نہیں ہو سکا لیکن سکھر ملتان جو ہے وہ اس کے لیے بھی تعمیر انقریب شروع ہونے والی ہے چند ہفتوں تک انشاءاللہ تعمیر شروع ہوگی اور پھر ملتان لہور جو ہے وہ اس کا افتتہ میرے خیال ہے کہ دو چار دنوں میں انشاءاللہ گراؤنڈ بریکنگ جو ہے اس کی شروع ہو جائے گی ہم اپنا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں کہ ہم اپنا جو ویسٹن کوریڈور ہے جو جو بلوچستان کو کی پی کے سے ملاتا ہے جس میں ڈیرہ اسماعیل خان ہے یوب ہے کوئٹہ ہے اور پھر سوراب کے ذریعے سے گوادر سے جو جاں ملے گا اس منصوبے پر بھی انشاءاللہ اس کے کئی حصوں کا افتتہ بھی میں کوشش کرنا ہوں کہ اسی دسمبر کے مہینے میں میں کروں کچھ حصے تیار ہیں کچھ زیر تکمیل ہیں اور انشاءاللہ یہ ہماری اس حکومت کی مدت میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ تیار ہو جائیں گے تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی ہماری پوری نظر ہے فکر ہے اور کوشش ہے کہ یہ کام جلدی سے جلدی مکمل ہو اور پھر پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو لائن آرڈر جو ہے جو پاکستان کے اندر دہشتگردی ہے ایکسٹریمزم ہے اور ٹیرورزم ہے اس کو ہم جڑ سے اکھاڑ کے باہر پھینکنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے اللہ کے فضل سے ہمیں الحمدللہ کامیابی بھی حاصل ہو رہی ہے آپ آج سے تین سال پہلے کا پاکستان دیکھیں چار سال پہلے کا پاکستان دیکھیں پانچ سال پہلے کا پاکستان دیکھیں چھ سال پہلے کا پاکستان دیکھیں آپ کراچی سے ہیں کراچی کا آج سے چھ سال پہلے والا کراچی دیکھیں سات سال پہلے والا کراچی دیکھیں چار سال پہلے والا کراچی دیکھیں پانچ سال پہلے والا کراچی دیکھیں تین سال پہلے والا کراچی دیکھیں اور پھر آج کراچی دیکھیں الحمدللہ جو کہ اس کے مقابلے میں کہیں اور اس پہ ماشاءاللہ ہم سب کی توجہ ہے ہم سب کی بھرپور توجہ ہے اور یہ توجہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی ہم اس کام کو بیچ میں نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ اس کو مکمل کر کے دم لیں گے اس کے لیے میں یہ سامنے ڈی جی رینجز بیٹھے ان کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں آئی جی سندھ بیٹھے ان کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں چیف سیکرٹی بھی یہاں پہ موجود ہیں ان کو بھی میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور پھر میں یقیناً جو رینجز نے اور انتظامیہ نے پھر آپ نے جو تعاون کیا ہے وہ یقیناً مبارک بات کا مستحق ہے اور یہ کام ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے آکے شروع کیا ہاتھ ہم نے ڈالا آکے آپ کو پتہ ہے میں رہاں یاد آشتیں تھوڑی سی آج کل ذرا کمزور ہو جاتی ہیں لیکن سپٹیمبر دو ہزار تیرہ یہاں دو دن میں آکے بیٹھا سب سے ملاقات کی آپ میں سے کئیوں سے ملاقات ہوئی آپ بیٹھیں آپ سے ملاقات ہوئی ہمارے جو ہے ڈیڈی صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پہ اور اسی طرح سے آپ میں سے بہت بے شماری یہاں سے اسمونیر صاحب بھی دیگر حضرات بھی موجود تھے سب سے مشرع کیا کہ کیا کرنا کیا ہونا چاہیے میں میڈیا سے مشرع کیا ساری سیاسی پارٹیاں کو اکٹھا کیا یہاں پہ گورنر ہاؤس کراچی میں اور سب پارٹیاں موجود تھیں سب کا متحدہ یہ فیصلہ ہوا کہ ہاں جی یہاں پہ آپریشن ہونا چاہیے ہم نے الہرزہ کا نام لے کے دوہزار تیرہ میں ہی آتے ساتھ ہی دوہزار تیرہ میں ہماری گورنمنٹ جون میں بنی تو سپٹیمبر میں آپریشن شروع کر دیا ہم نے اور یقیناً یہ اپریشن جو ہے یہ مشکل اپریشن تھا لیکن آج نتائج اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب کے سامنے ہیں آپ کو یہاں پہ جو آپ کے فرن جو ایمپورٹرز ہیں یہ ایکسپورٹرز ہیں آپ کو ملنے کے لیے کراچی آنے کے لیے تیارت نہیں تھے اب وہ کراچی آتے ہیں آتے ہیں ہی نہیں آتے ہیں ابھی اور آئیں گے انشاءاللہ ابھی دیکھیں نا انشاءاللہ کے چھے مینوں میں سال میں انشاءاللہ جو نہیں بھی آنا چاہتے وہ بھی آئیں گے وہ آپ کو کہیں گے ہمیں بلائیں آپ یہاں پاکستان میں اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ اللہ کے فضل سے اس کا پاکستان کے بزنس پہ پاکستان کی اگری کلچر پہ پاکستان کی زراعت پہ پاکستان کی ایکانومی پہ پاکستان کی ایکسپورٹ اور ایمپورٹس اور انیمپوریمنٹ پہ بہت اچھے اثرات پڑیں گے میں اب جیسے میں نے کہا تھا میں آج کوئی لمبی تغریر نہیں کرنا چاہتا دوں گا اور وہ ہمارے ملک کے اندر جیسے میں نے بھی کہا ہے کہ بجلی کی قلت رہی ہے بہت رہی ہے ذرا پھر میں کہوں گا کہ ذرا پانچ سال پہلے چار سال پہلے والے ذرا مگوائیں ویڈیوز دیکھیں ذرا جو ٹیلیویزن پہ چلتی تھی اور آپ کو بھی یاد پتا ہوگا کہ بارہ بارہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور آج کل لوڈ شیڈنگ الحمدللہ بہت کم ہو چکی ہے اور انشاءاللہ اگلے دو سالوں میں بلکل ختم ہو جائے گی تو ایک تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کلت کمی کو پورا کرنا ہے یہ ہمارا ایک ہے بہت میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے اور پھر بجلی کو جو ہے وہ یعنی کہ پاکستان کے اندر سستی بھی ہونا چاہیے صرف مہنگا کام یا صرف لوڈ شیڈنگ کو بند کرنا یہ آپ نے مجھے مجھے آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ جناب بجلی کو سستا بھی کریں آپ نے کہا تھا یہ بھر میرے بانی کریں بجلی کی کمی کو ختم کریں انڈسٹری میں بجلی آتی ہے نہیں آتی ہے بڑی لمبی لمبی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہیں تو جو مسئلہ میں نے جو بطور چیلنجز کو میں نے کہا جو ہم نے انہیرٹ کیا تھا وہ بجلی کی کمی کو دور کرنا تھا لیکن بجلی کی کمی کے ساتھ ساتھ بجلی کو سستا کرنا ہے میرا اپنا ایک کمیٹمنٹ ہے اس بات سے کہ یہ اگر بجلی سستی ہوگی تو آپ کی کاؤسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی کاؤسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی آپ کی دنیا کے اندر جو پروڈکٹس ہیں وہ کمپیٹیٹیو ہوں گی دوسروں کے ملکوں کے مقابلے میں اور بجلی اگر سستی ہوتی ہے تو ملک کے اندر بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا انڈسٹری اور لگے گی اور پھر بے روزگار کتنے لوگ پھرتے ہیں وہ بچارے کام پہ لگ جائیں گے تو اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ آج ہم جا رہے ہیں وہاں پہ تو کیا وہاں پہ کوئی ایسی بات کریں جو آپ لوگوں کو پسند آئے تو میں آج بڑی مسترس سے ایک تو بجلی کی کلت کے بارے میں میں کہہ چکا ہوں میں مزید اس کو روپیٹ نہیں کروں گا تو بڑی مسترس سے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ملک بھر میں ہر طرح کی انڈسٹری کے لیے یکم جینری جو کہ دوزار سولہ چند دن بعد انشاءاللہ آئے گا ہم اپنا یکم جینری سے بجلی کے انڈسٹریل ٹیرف میں تین روپے فی یونٹ کم کرنے کا اعلان ہوں بہت شکریہ بڑی مرمانی ہے آپ کی تو اب آپ کا بھی کام ہے کہ آپ بھی اب برامداد میں اضافہ کریں اور پاکستان کی ایک سپورٹس کو کتنی تیزی کے ساتھ اب اس کو بڑھا سکتے ہیں بڑھائیں کیونکہ جس رفتار سے ہماری ایک سپورٹس بڑھ رہی ہیں اس سے ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی اور یہ اپنا انشاءاللہ آپ کو ایک کمپیٹیٹیو بنائے گی بجلی کی قیمت میں کمی ہو اور پھر یہ آج نہیں بلکہ آئندہ انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں اللہ ملک کے حالات اور اچھے کرے تو ہم اس کو اور بھی اس میں کمی لے کے آئیں گے لیکن اب آپ کو بھی منت کرنی ہے اور اپنی ایک سپورٹس کو بڑھانا ہے اپنی پروڈکشن کو بڑھانا ہے اور پاکستان کو ایک خودکفیل ملک بنانا ہے ہر شعبے میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ میاں صاحب ایک دفعہ پھر دعوت کا بہت بہت شکریہ پاکستان پائندہ باد موسیقا موسیقا